موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی محزمان عظمت طاہر اور ہمارے پروگرام کا جیہاں وہی نام ملاقات جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے آج کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گے کہ آج کے پروگرام بہت ہدے گلے والا نہیں ہے تھوڑا سا سیریس ہوگا لیکن ان لوگوں کے لئے بہت سپیشل ہوگا جو اب سے پچیس سال پہلے اپنی جوانی میں یا اپنے اس دور میں یا وہ اس دور سے گزر چکے ہیں جو انہوں نے وہ وقت دیکھا ہو یا پی ٹی وی کا وقت دیکھا ہو یا اس وقت کے پیک والے ڈرامے جو بہت سوپر دوپر ہٹتے ہیں وہ ڈرامے دیکھے ہوں میرے بڑی آنر کی بات ہے کہ جب میں ایسے لوگوں کا انٹریو کرتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور اچھا اس لئے لگتا ہے کہ ہم آج جہاں بیٹھے ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں کیونکہ ہم صرف اپنے سامنے والے لوگوں کو جانتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی یہ تو فلاں بندہ ہے فلاں بندہ ہے لیکن جس نے اپنے زندگی کے اتنے سال دیے ہوں اور جب ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی پی ٹی وی میں ٹاپ کا کام کیا ہو اپنی جگہ بنائی ہو اور وہ جو کام ایسا کام ہو کہ جب وہ کئی کریکٹر کئی سے بھی گزرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں ہوں جی مانگو جا رہا ہے جی فراں بندہ جا رہا ہے تو باشا جا رہا ہے تو جب ایسے نام سننے کو آتے ہیں تو یہ کینئے آپ لوگ چونک رہے ہوں گے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اچھ ہمارے پروگرام میں یہاں آیا ہے تو جب آپ پڑے سپیشل صاحب ہیں اور میں آپ سے کہوں گے کہ وہ وہ وقتہ جب لوگ ڈراموں کیا کی بیٹ جاتے تھے صرف ایک چینل ہوتا تھا اور لوگوں کو ہوتا تھا کہ جی پی ٹی وی پس آٹھ سے نو بجے یہ ڈراما دیکھنا ہے اور وہ جو اس وقت جو بھی ڈراما چلتا تھا وہ سپر دوپر ہٹ ہوتا تھا اور وہ ہٹ ہونے کی بچہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ جسرم ایک چینل تھا تو لوگ اسی کو دیکھتے تھے اور وہ ہٹ ہو جاتا تھا نہیں اس وقت ریزن تھا آرٹس پورا ٹائم دے تھے رہیرسل ہوتی تھی ڈریکٹر اپنے سکرپ پر محنت کرتا تھا یہاں تا کہ آرٹس آکے دس دن بیس بیس دن رہیرسل کرتے تھے کاظرم جلالی کی کاظرم پاشا اور اکبال لطیب جتنے بھی اسے ڈریکٹرز ہیں اس وقت کے پی ٹی وی کے منجے ہوئے انہوں نے ان آرٹسٹو کو بہت پالش کیا اور جب انس سب کو پالش کیا تو اس میں سے بہت اچھے اچھے نام بھی نکھتے ہیں اب ان کا طرف تھوڑا سای سپیشل ایسا ہوگا کہ پچیس سال سکرین کو دینے کے بعد چودہ سال وہ سکرین سے آٹ ہو گئے انہوں نے کام نہیں کیا اور کیوں کام نہیں کیا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک بندہ بہت ہیٹ واہ اپنے زمانے میں اور جتنے بھی اس نے سیریل دیئے ہو جہاں سے وہ گزرتا ہو اس کے لوگ اس کے کریکٹر کے نام سے پہچانتے ہو اور اگدم سے وہ سکرین سے غائب ہو گیا اور جب وہ غائب ہوا تو ہم لوگی ہم جیسے لوگی ان کو بھول گئے انہیں یاد نہیں رکھا انہیں کال نہیں کی انہیں بلایا نہیں تو خیر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میٹو والوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ایسے لوگوں کو یاد رکھتا ہے اور یہاں آکے کوئی بڑا آٹیس بیٹھ سکتا ہے کیونکہ جب آپ بک رہے ہوتے ہیں تو ہر آٹیس ہر جگہ نظر آ رہو ہوتا ہے لیکن مزید کی بات وہ ہے کہ ایک بندے نے بہت ٹائم دیا اور آپ اس کو بھول گئے اور پھر آپ اس کو چینل پر بٹھاؤ اس کا انٹریو کرو اور اس کو زندہ کرو کیونکہ ہم لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے تو میٹو نے آج انہیں یہاں بھولایا ہے اور ہمارے لئے آنر کی بات ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے تو ہمارے آج پروگرام میں ہے شامیم حسن صاحب والیکم سلام خیریہ سے ہوں میں بلکہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں اور دوسرا میں میٹو چینل والوں کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہاں پر مجھے بلایا اور یہ چینل بہت اچھا ہے وہ اس وجہ سے کہا دے میں کہ پرانے لوگ پرانے لوگوں کو جو بھول گئے ہیں ان کو انٹروڈیوز کراتا ہے یہ تو میں ان پورے اسٹاپ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے یہاں آج مجھے بلایا یہ تو آپ کو بڑا پہل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن واقع ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم خود ہی ایسے لوگوں کو مس کر دیتے ہیں آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جب کام کر رہے ہوتے تو ہمار کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ سر ڈیٹے دیتے ہیں سر ڈیٹے دیتے ہیں سر ڈیٹے چاہیے سریل بہت کی میں نے میرا نام منگو کی خدا کی بستی کی سفر کیا سہب بی بی غلام آپ کا مخلش چور دروازہ ٹیپو سلطان مختلف کہنے سریلہ کی اور جو گہرائی میں گیا جو بختیار صاحب کا تھا مختلف صاحب ایسے پروڈیسر ہے کہ عدم میں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے بختیار صاحب وہ پروڈیسر ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ عدم میں کہ رہل سل کراتے تھے وہ بختیار صاحب چار چار گھنٹے بیٹھ کے ایک جملہ ہمیں سمجھاتے تھے اور پہلے جو رہل سلے ہوتی تھی چار دن کمرے کے اندر ہوتی تھی روم کے اندر چار دن ہوتی تھی چار دن روم کے اندر ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ہم جاتے تھے دمی سیٹ کے اوپر تین دن رہل سل کے لیے مصنوعی سیٹ بنے ہوتے تھے ان کے اوپر جاتے تھے چار دن کمرے کے اندر چھچے گھنٹے رہل سلے ہوتی تھی ایک چیز ہم لوگوں کو یاد ہوتی تھی سب کچھ سب کی کیوں بھی یاد ہوتے تھے کہ کس لائن کے بعد کس کی لائن یاد ہوتے تھے کہ غصے کے ایکپریشن نہیں ہے بختیار صاحب بس میں کیا بلوں ان کے لیے بہت عظیم پروڈیسر ہیں وہ وقت ایسا لگتا چیز ہیں آپ کو بس میں تجھے ٹھے پرانے والا اور بڈ میں کہ اگر آپ کی اپڈ میں کچھوں کہ اگر آپ سو برہاں چھلے جائے اگر آپ دوبارہ سے اس وقت میں چلے جائے میں اس وقت میں چلے جائے میں فرارے وقت میں چلے جائیں پچھے سال جوب نے کام کیا جے گیے وقت آپ کو جب آپ اس میں آئے تھے آپ کو ایزی لیکام ملا آپ کو محنت کرنی پڑی آپ یقین کریں محنت کرنے پڑی جب میں ٹی وی کے اندر انٹر ہوا تو دیر سال میں وہاں گھانس ہوتی تھی گراس ہوتی تھی وہاں پر بٹا رہتا تھا دیکھتے رہتا تھا ایکٹروں کو اچھا میری جانی کی وجہ یہ تھی کہ میں جیل لوٹ پہ کھڑا باتا ہے ایک جیل کی گیٹ کے ادر میں کھڑا باتا تو ایک ٹی وی کا ایکٹر آیا اس سے لوگ آٹو گراف لینے لگے تو میں نے بھی سوچا کہ میں لگا پہی رہا ہوں آٹو گراف اس سے دو قدم میں آگے چلا پھر میں نے بلا لہے میں میری سے کوئی آٹو گراف لے تو میں نے تی وی کا رکھ گیا کیا بات ہے وہاں کیا تو پھر وہاں انٹر نہیں ہو سکتا تھا آدمی تو وہاں گھانس پر بٹا ہوتا تھا دیکھتا رہتا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کرتا ہے میں نے اس میں سے کرتا تھا یار ان سے تعلقات بنیں اور میں اندر جاؤں تو ایک وقت آیا اندر جانے لگا پھر اندر جانے لگا پھر اندر جانے لگا جانے لگا پھر وہ کمروں کے اندر جانے لگا ہے تو کیوں بنا دیا گیا تھا پی ٹی وی شروع شروع کی بات تھی نا شروع شروع کی بات تھی تو ظاہر بات تھی نئی چیز تھی ہر آدمی کو شوق ہوتا تھا جانے کا تو وہاں پر کہنا پھر اس کے بعد کمروں کے اندر میں گیا اس کمر میں دیکھا اس میں دیکھا اس میں دیکھا کہنا سلام دو کرے تو پہلا ڈراما میں نے کیا اس میں دو اپیسوٹ کیے اس کے بعد کیا نامے کمر صاحب کا ڈراما کمر آپ تاپ کا منٹو راما چلا کرتا تھا اس میں ایک ممی ایک اپیسوٹ تھا اس میں کیا اس میں غلام مہدین تھے اور بیوسری بھی تھے میں بھی تھا اس میں اس کے بعد سلسلہ چلو تھا تو یہ منگو والے ڈرامی کی کیا سٹوری ہے یہ بکتیار صاحب نے کیا تھا بکتیار صاحب ایکٹر کو مانجی دیتے ہیں ایک جملہ بتاتے ہیں واحد پروڈیسر ہیں جو جیسے بچے کو سبق پڑھایا جاتا ہے ایسی سب بڑے بڑے ایکٹر جو بنے ہوئے آج وہ سب ان کے ساتھ یہ ہے جو آج نام ہے جتنے بھی پرانے لوگ ہیں مہدی صاحب ہیں کبھی صاحب کو بالم نہیں کہنا میں اور جو بحروز ہیں یہ ہیں وہ ہیں جتنے اہم نام لیں گا اسے سوچ کچھپٹھے وہ ہمینے کام کرنے کے باتے کو بہت المائیان ہو چاہی ہے وہ ہمینے کی نہیں کرتے ہیں جو کہ ان کی اس اسے سوچ دیتے ہیں جو کہ جرتے ہیں اس کے ساتھ بتاتے ہیں جو نہیں ہے وہ اس کے ساتھ بہت میں کیا ہمینے لیاں اور اس کے ساتھ بھی رضی پڑھیں جو بھی کام آپ نے کہا کہ سفر ایک ڈاما تھا اس میں کیا دم ہے ایک بچہ اغوا کرنا تھا تو اس میں کیا دم ہے اس لگا آپ سوچتے ہیں کہ ایک بچہ اغوا کرنا کتی بڑی بات ہے اور آج کوئی کسی خمار کے چرا جاتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا مر گیا کوئی بات نہیں نہیں آج کل جو ڈامے چلتا ہے نا تو وہ ادھر آپ دیکھیں ادھر بھول جاتا ہے پرانے شما ڈاما تھا قاسم جلالے کیا سمجھے ایک بکتیار صاحب نے کیا تھا جو گہرائی میں کیا ہے نائنٹی منٹ کا پلے تھا اس میں سبھی بڑے بڑے ایکٹر تھے کیا دم ہے تو وہ کیا سمجھے سمجھے ایک بات بولوں آپ کی بات کرتی ہوں بڑے ایکٹر وہ اب ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ لوگ نے کام کیا تھا تو سب ایک جیسے تھے آپ کو اسٹارٹ جب ہوا سب برابر ہوتے ہیں یہ ہے کہ کسی کا کریکٹر بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑے کا کریکٹر چھوٹا ہو جاتا ہے اور چھوٹے کا کریکٹر بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ سب ایکٹر برابر ہیں سب برابر ہیں آپ نے کام سے آپ کو پروف کرنا پڑھتا ہے کہ آپ کتنا آگے جا سکتے ہو تو خیر بڑا ناظرین ابھی ہم اس بحث پر اور آگے جائیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ چودہ ساتھ انہوں نے کام کیوں نہیں کیا بڑی طرف حقیقت ہے لیکن ہے کیونکہ یہ فیلڈ کا حصہ ہے اس میں آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے اب کون کیسے آتا ہے کون کیسے جاتا ہے یہ تو ایک بریک کے بات ہی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ لوگ کہیں جائے گا ملکم بیک جی پھر سے حاضر ہیں آپ کے سامنے پروگرام ملاقات لے کر اور آج ملاقات میں جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمارا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے ان کو بتانا چاہوں گی کہ آج بہت ہی سپیشل فنکار ہمارے پروگرام ہے سپیشل میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ایک بہت عرصہ اپنا کام کو دینے کے بعد اتنے گیپ کے بعد دوبارہ سے سکرین پہ آنا اور ایک حمد سے آنا اور ابھی کے لوگ شاید تھوڑا بہت کنفیوز ہوں گے کہ جی کون ہے کتنا کام کیا تھا کہاں تھے لیکن وہ لوگ جو آج سے پچیس سال پہلے اگر آپ چلے جائیں جو لوگوں نے ان کا کام دیکھا تھا تو فورا ان کو ہوگا کہ یہ بندہ کہاں تھا یہ بندہ کام کیوں نہیں کر رہا یہ ایکٹر تو بہت اچھا ایکٹر تھا جی ہمارے ساتھ ہے شمیم حسن صاحب اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ چودہ سال آپ میں کام نہیں کیا تو وہ وجہ ہم آپ ہی کیوں اسے سننا چاہیں گے چودہ سال پہلے میں میرے پاس اسکوٹر تھی اس سے سلپ ہو گیا شوٹ پہ تھے یا میں شوٹ سے آیا تھا واپس ایک پروگرام کی شوٹ سے آیا تھا واپس کہنا میں تو یہ نیپا چورنگی جو ہے ادھر کہنا میں سلپ ہو گیا ہے میں تو کولے کی میرے ہڈی ٹوٹ گئی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کے بعد ایک آپریشن ہوا دو ہوا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسٹیڈنٹ ہونے سلپ ہونے کے بعد جب میں گیرا تو اس کے بعد پتا ہو جاتا ہے آدمی کو یار کیسے کیا ہوا مجھے آج تک علم میں نہیں کہ کیسے گئے گیرا کیا ہوا آج تک یاد نہیں ہے کہنا میں گر گیا میں کہ کس وجہ سے میں گیرا تھا کہ کس چیز سے ٹکرائے تھے نہیں ٹکرائے ہنی تھے اس کے بعد میں یاد آ جاتا ہے آدمی کو تو مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میں کیسے گیرا تھا کولے کی اڈی ٹوٹی کہنا میں پھر وہ آباسی گیا وہاں پر وہ کیس بگاڑ دیا پھر کہنا میں کتنا عرصہ بستر پر رہے ہیں بستر پر میں کوئی دیر سال رہا دیر سال دیر سال دیر سال کنٹینی رہا میں میری والدہ میری تیمارداری کرتی تھی کیا دب میں سب کچھ وہی کرتی تھی میں اٹھ نہیں سکتا تھا لیٹ جاتا تھا تو اٹھ نہیں سکتا پیچھے سے ہاتھ دیکھے کوئی مجھے اٹھاتا تھا پانی پلاتا تھا تو عجیب کیفیت تھی مگر یہ ہے کہ بعد میں آپ کو بتا ہوں کہ دیر سال پڑھنے کے بعد پھر ایک آپریشان ہوا پھر دوسرا ہوا پھر انٹیبائیٹک بہت خالی تھی میں نے تو پھر یہ پتے کا آپریشن ہوا تیسرا آپریشن پتے کا ہوا پھر ایک آنکھ کا آپریشن ہوا چوتھا موتی آگیا پھر ایک دوسری آنکھ کا ہوا آپ کے امتحان چلتے رہے چلتے رہے اور اب آگئی ہے گردے میں پتری ہے گردے میں پتری آگئی ہے کہنا اس کا علاج چل رہا ہے کہنا میں دیر سال آج میں چودہ سال ہو گئے تو میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نقصان نہیں ہوا آپ کو نقصان نہیں ہوا ڈیر سال مطلب رہے چودہ سال آپ نے اتنی پرابلمز دیکھنے اور آپ کو نقصان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہنا وجہ میں آپ کو بتاؤں کہنا آپ خود کہیں گے بہت سہی ہے وجہ یہ کہنا میں کہ زلدلہ جب آتا ہے تو نقصان اور فائدے دونوں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ امارتیں گر جاتی ہیں بڑے جانے ضائع ہوتی ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہنا میں نیاب چیزیں نکال آتی ہیں جو بہت سو پرانی ہوتی ہیں وہ نکال آتی ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مجھے فائدہ معلوم ہے کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ میرے چھوٹ لگی نماز میں نہیں پڑھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا کیا تھا میں تو میں نے سوچا یار نماز شروع کر دو یار فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اب میں پانچوں وقت کا نماز یہ ہوگا نماز پڑھتا ہوں یہ میری ماں کہکے گئی تھی مجھ سے کہ نماز پڑھتا ہوں دعائیں پڑھتا رہوں تو میرے تانگ میری چھوٹی بڑی ہو گئی آپ نے فائٹ کی نہیں فائٹ تو قدرت پاک اللہ صلاحیت سے پہلے گا دیکھیں بات ہوئی نا کہ اللہ نے جو پرابلمز دے رہا ہے وہ نکالے گا بھی لیکن چودہ سال اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آپ کو ایک سبق ملا کہ نماز شروع کر نماز نہیں پڑھتا تھا میں لوگ کہتے تھے میں نماز ٹھیک ہے اللہ تیرا شکر ہے بس میں نے نہیں تو یہ میری والدہ کہلنے نماز تو پڑھ لیا گا اور میں نے وضوح کرنا ہوتا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تو کہلنے بس لیٹل لیٹل دعائیں پڑھو تو وہ پڑھنے لگے میری ماں لگا کے گئی تھی وہ بار بار مجھے ٹوک نہیں تھی کہنے بیٹا نماز پڑھ نماز پڑھ تو کہنے اب یہ ہے کہ مجھے کوئی آٹھ ڈس سال ہو گئے کہنے میں کنٹینیو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوا مجھے فائدہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آگے بھی رحم کرے گا نماز پڑھ باتا رہے گا اچھا انکر اتنا عرصہ جب آپ پرابلم میں آئے اس سے پہلے پیک پہ آپ نے کام کیا اور یہ ایک چیز ہو گئی کہا جب یہ پرابلم ہوئی تو آپ کو کن لوگوں نے یاد رکھا آپ کے وہ کلیگ جو آپ کے ساتھ چڑھے جو نے آپ کے ساتھ کام کیا جو اس وقت کے آپ کہتے ہیں جی بڑے لوگ ہیں تو جب آپ پر یہ وقت آیا تو کون آپ کے ساتھ تھا سب ایک وہ الفاظ ہے جیسے موکی فائرنگ کہتے ہیں ایک آنٹ میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں لوگوں کے ایک آنٹ میں پیسے ہوتے ہیں ایک آنٹ میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں موکی فائرنگوں بیمار ہو جانے اللہ صحیح کر رہے ہیں اللہ تو صحیح کر رہا ہے دو منٹ تو رکھو خدا کی لیے تم آنٹ میں پوچھتے ہیں سر سری آر کیا آپ جالے ہیں بڑے اپسوس ہوئے ہیں اچھا چلیں مطلب وہی لوگ جنہوں نے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں تھا سپورٹ کوئی قدرت کی ذات نے کی کہتے ہیں سپورٹ تو اللہ ہی کرتا ہے بندوں نے کچھ نہیں کیا بندوں نے کیا کیا پوچھتے نہیں تھے کریں گے کیا یہ بتائیں آپ مجھے پوچھتے نہیں بندے کہنا کسی کو دور کیسا چل رہا ہے آپ یہ بتائیں ایک باہد آدمی کیادہ میں ایک دو آدمی ہیں کیادہ میں میں پھر بکتیار صاحب کا نام دوں گا وہ کوئی بھی بیمار ہو کوئی بھی کچھ ہو کسی پریشانی میں ہو وہ شیر ہیں بکتیار صاحب وہ اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں اسلام علیکم یار مجھے بڑا افسوس ہوا یہ ہے وہ ہے ایک کمال احمد ریزوی اوپر سے تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کہنا میں اندر سے نرم دل کے آدمی ہیں ان کے ڈامی بہت کیا بننے نرم دل کے آدمی ہیں بس یہ کہنا میں باقی کہنا میں آپ کے کلیک جن کے ساتھ آپ کو بیٹھ لاؤڈنا تھا کھانا پینا تھا کام کے بعد آپ لوگ بیٹھ جاتے تھے کھانے پر چلے گئے ادھر چلے گئے مستی کی بہرسلے کی آج کل دوسرے دن بھول جاتا ہے آدمی کوئی کلیک وغیرہ نہیں دور بڑا خراب ہے بھائی بھائی کا نہیں ہے ایک دن میں جا رہا تھا کیا نا ایک رکشے کے اوپر لکھا ہوا تھا دیکھیں سنیں آپ کریں گھر کے آدمی سپورٹ نہیں کر رہے آج کل بہت کم ریچو ہے جو کسی کو پوچھ لیتا ہے اندر سے تو رکشے پہ لکھا ہوتا ہے تو میرے دوست نے کہا شمیم بھائی کیا لکھا ہوا یہ تو میں نے کہا آگے کرو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بھائی بھائی کو ڈس رہا ہے بھائی بھائی کو ڈس رہا ہے سامپ دیکھ کے ہس رہا ہے جو سامپ کا کام ہے وہ آپس میں ہو رہا ہے چل بھائی سمجھے تو یہ سب کہنے کی باتیں اور یہ اب سچ ہو رہی ہے چیزیں سب ہیں اس وقت ہر چیزیں سلسری ملتا ہے ہر آدمی بناوٹی ملتا ہے ہر آدمی آؤ یار بڑا افسوس ہو مجھے یار یار مجھے بڑا دکھ ہوا خدا کی کسے یار یہ اور بھائی کیا ہوا 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 یار اس کے بعد گیا تھا یار اگر کوئی ہزار پانچ سو روپے کسی کو دے دیتا پانچ ہزار آدمی اسے کہتا ہے میں تو اس وجہ سے کبھی کسی کو فون ہی نہیں کیا کسی کو کوئی چیز دین کے پاس سو لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بڑا بڑا چین چل رہی ہوتا ہے یہ ہوتی ہے یار شامیم کی ساتھ پتا ہے یار میں گیا تھا بس مجھے تو یہ ہو گیا تھا بے بڑا ممار پڑھ ہوا یار بڑا افسوس ہو گیا ایسی کی ضرورت ہے اس کو یار کہتا ہوا یار میں تو ہزار روپے دیا ہوں خدا کیلئے ہزار روپے تم نے دیزا ہوا اللہ نے محتاج رکھا تھا رکھ رہے ہیں رکھتے رہیں گے اللہ پاک بڑا کیا نام سائن ہے اچھا ابھی ہمیں کال لینا چاہیں گے آپ کی کھلیک ہے اور پی ٹی وی کے دور کے اس لئے کہوں گے کہ پی ٹی وی کے لئے بھی کافروں نے کام کیا ہے اور مجھے اچھا اس لئے لگتا ہے کہ اس وقت بھی وہ ویسے تھا راج بھی ویسے آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں سرگ بھی وہ محنت کر رہے تھے اور وہ کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہم بھی سٹرگل کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں السلام علیکم اسمہ طاہر والیکم اسلام کیسے ہیں انیل بھٹی الحمدللہ سب سے پہلے تمہیں میٹرو کو اور اس کے بعد میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے سینئر آرٹسٹ کو یہاں بلایا ہے اور اتنے پیارے انسان کو بلایا ہے کہ یقین کریں کہ میرے گھر کی جتنی فیملی ہے وہ کھانا پکھانا بھول کے اور ٹیلیویجن کے سامنے آکے بیٹھ گئی ہے شمیم صاحب خود اتنے اچھے انسان ہیں کہ ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کیونکہ بارہ تیرہ سال میں نے بھی ان کے ساتھ پاکستان ٹیلیویجن پر گزارے ہیں جس وقت یہ گیٹ سے انٹری دیتے تھے تو ان کو اگر کاغذ کا کوئی ٹکڑا نظر آتا تھا جس پہ اللہ کا نام یا محمد کا نام لکھا ہوتا تھا تو آپ بلیو کریں کہ یہ وہاں سے چومنا شروع کرتے تھے اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں رہتے تھے جہاں اس کو باجدر طریقے سے ڈال دیا جائے پھر ٹی وی کے اندر آنا پھر دروازوں کو چوبنا ٹی وی کے جہاں آیتیں لکھی بھی ہوتی تھیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ ٹیٹ نہ ہو ان کی تو شمیم صاحب تو اتنے بڑا ایکٹر ہیں کہ بار بار اپنی باتوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ایکٹر لیکن انیل یہ زیادتی نہیں ہے اتنا بڑا ایکٹر اور صحیح بڑی بات اتنا اچھا انسان اس کو ہم لوگ بھول جائے نہیں دیکھیں بھول جائے لیکن تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے میرے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن جن لوگوں کے بس میں تھا جو منا سکتے ہیں ڈیریکٹرز پروڈیسر جو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کی کلیک نے کچھ بھی نہیں کیا عزمان تاہیر دیر آئے درست آئے اللہ تعالیٰ نے میٹرو کی تفسوس سے میٹرو ون کے تفسوس سے ایک دفعہ پھر شمیم بھائی کو موقع دیا ہے اور یہ میٹرو والوں کی ہماری آپ کی سب کی خوش کتنتی ہے کہ اتنا بڑا انسان اتنا نیک انسان اتنا محبت کرنے والا انسان آج ہمارے درمیان موجود ہے تو میں شمیم بھائی کی ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ آج کل کسی کو پانچ سو روپے دیکھے بھول جاتے ہیں تو شمیم بھائی کا میں نے وہ وقت بھی دیکھا با خدا آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے بہت سے آرٹسٹوں کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے اور کسی کو جب گیٹ سے گستے تھے کسی کو سو روپے دے رہے ہیں کسی کو دو سو دے رہے ہیں کسی سے پوچھتے تھے کہ یار تُنہیں کھانا کھایا ہے اگر وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں یہ شخص اس کو کینٹین میں لے جاتا تھا اور اپنے سامنے بیٹھ کے اس کو کھانا کھلاتا تھا اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیسے کس نے دیئے ہیں بہت بڑے انسان کو آپ نے بلایا ہے میں ایک دفعہ آپ کا میٹر ون کا سب کا شکریہ عذا کروں گا اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے عزمان کہ شمیم بھائی کے جو دو تین پرانے ڈرامے ہیں ان سے ریکویسٹ کر کے ان ڈراموں کے کچھ ڈائیلک سو پار دیں ضرور ضرور تینکو سو مچ انیل بٹی صاحب اتنا کہ اتنی تاریفیں اتنی تاریفیں اتنی تو میں نے کام نہیں کیا کیوں کر رہا ہوں مجھے شرمندہ کر رہا ہوں نانا اتنا کام نہیں کیا انیل بٹی بہت اچھا آدمی بہت اچھا بندہ ہے اور یہ پرانے ایکٹروں کو جو لے کی آرہا ہے اس سے پسیرا انیل بٹی کو جاتا ہے محلوم نہیں کدھر کدھر کونوں کونوں سے لے کی آیا ہے انیل بٹی کی آدم ہے وہاں پر بھی بینتی تھا یہاں پر بھی بینتی ہے اور کہیں اور جائے گا وہاں پر بھی بینتی ہے یہ خود لگا رہتا ہے اور دوسری پاتھ میں نے یہ دیکھی ہے یہ سوچتا ہے کہ جن لوگ جو لوگ ہرگ کے ہیں یا جو لوگ تھوڑا پیچھے ہیں جن کو سپورٹ نہیں ہے اس لیے نہیں کہ وہ کسی گیترین میں نہیں ہے میرے لیے سوری بات کٹو میرے لیے بڑا آدمی یہ ہے وہ جو میں کہتا ہوں بڑا آدمی یہ ہے بڑا اپنے کاموں سے ہوتا ہے اور اس پروگرام یہ جو پروگرام چلتا ہے ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو لے لے کے آ رہے ہیں حالانکہ یہ اسرار ندیم ہمارے کیمرہ میں تھے سوپر کیا دماؤں پی ٹی وی کے ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ وہ لڑکا ہے کہ ایک ڈامہ بکتیار صاحب کا تھا اس میں یہ اس وقت میرا آٹھ سال یا دس سال کے ہوں گو جو گہرائی میں گیا اس میں بھی یہ تھے اس کے اندر یہ شپ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ سمجھے یہ انہوں نے ساتھ کام کیا ہوا ہے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے اتنا پرانا سال ہے یہ کوئی دس سال مجھے نہیں معلوم تھا انیل بٹی نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا چکر ہیں ان کے لڑکے ہیں دس سال میں کون یاد رکھتا آج کل تو دوسرے دن بھول جاتا ہے آدمی سمجھے آپ میں خیر یاد رکھنے والے یاد رکھتے ہیں اور اس وقت مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ کچھ آنسو ان کے آنکھوں میں بھی ہے اور کچھ میرے آنکھوں میں بھی ہے کیونکہ ہم اکثر نہ جاتے ہوئے بھی چیزیں بری کر جاتے ہیں اگر ہم چاہیں گے بھی کہ یہ بلیڈ اگدم سا آئے تو ہم نہیں لے پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو پلیز اس کے لئے اب چینلز وار ہی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ جیسے لوگ کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو مس مت کیجئے کیونکہ جب یہ چیز مس ہوتی ہے تو باد لفظ تو اس کے لئے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ چیز چلے گئی لیکن اس پر ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے جب آئیں گے تو مزید بہت ساری بات کریں گے تو پلیز آپ لوگ کہیں جائے گا مت کیونکہ آج شمیم حسن ہمارے ساتھ ہے موسیقی اس وقت میں کون آپ کے قریب تھا جب چودہ سال جو آپ نے سفر کیا اللہ تلتھائی کیونکہ آپ اللہ کے بہت قریب ہوئے اللہ کے ہر وقت گیا یہ پریشانی دور ہو گئی میری اس وقت گیا میں فون آتے تھے کبھی آگئے کیا حال جائے انتظار ہوتا تھا کہ کوئی فون بجے گا انتظار ہوتا تھا کہ ہاں شخص کال آنی ہے جس وقت چھوڑ لگ جائے اسپتال میں تھا یا کلیک بندیاں مطلب نہیں نہیں ان سب کے آتے تھے کچھ لوگ تھیں کچھ لڑکیں بھی تھیں سب کے آتے تھے مگر جس وقت بیمار ہو جاتا ہے آدمی تو اس کو اکیلے پن کا بہت وہ ہو جاتا ہے تمہیں سوچتے تھے یار فلاں دوست ہے اس کا فون آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا مگر کسی کا نہیں آتا تھا پھر میں نے کونفیڈنس پیدا کیا میں نے نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سخت ہو جاؤ سخت ہو جاؤ تو ظاہری باتے کیا دم ہے ہاں یہ بختیار صاحب کی وائپ آتی تھی بیچاری کمال احمد رجبی کا فون آتا تھا سمجھے آپ کمال انکل میک اپ آرٹر چھو ہے نہ 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 اب بھی آتا ہے چار پانچ دن پہلے مرے بات ہوئی بختیار صاحب آتے رہتے تھے فون کرتے رہتے تھے جب دیڑھ سال بعد آپ اٹھے تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا مدب کوئی اپنے لئے کاروبار دیکھا کچھ کیا کہ کتنے عرصہ بغیر کسی چاہت کے کاروبار کیا گرتے کیا دم ہے گزارا اس کے اوپر ہی تھا میرا کیا دم ہے یہ جو ہے ایکٹنگ کے اوپر تھا یہ سی پرست نہیں ملتی تھی تو تمہارا کسی نے بلایا نہیں تو میرے اس میں پیسے لگ گئے آپ کوئی دھد بارہ لاکھ روپے میرے اس چھوٹ میں لگ گئے اپریشن پہ پانچ چھے اپریشن تو ہوئے میں اب یہ گودے میں پتری آ گئی تو ابو سلسلہ یہ ہے کسی سے آپ کہیں نہیں اپنی تکلیف خود بردارش کریں جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو دوسرا بندہ یہ سابرتا ہے کہ شاید شاید اس کو ضرورت ہے نہیں میں فون نہیں کرتا لوگوں کو فون نہیں کرتا آپ کے لئے کال ہے ہمارے پاس کوئی اننون بندہ میں نہیں جانتی کون ہے لیکن وہ کچھ آپ سے شاید کہنا چاہتا ہے ہلو بسن سے جانتا ہوں اس وقت میری عمر چھالیس سال ہے جوٹ پرس میں جوٹ پرتا ہوں جے جے میں ایک اپنے فادر ساتھ جوٹے میں آیا کرتا تھے ہم جیل میں تو چینڈر جیل میں ان کے والی صاحب جوٹے تھے اور ان کا وہاں چھوٹی چی دھکان ہوا کرتے تھے اگر کہ وہ یاد ہو تو ہم بہت چھوٹے چھوٹے تے بچے تھے اور ان کے میں اس وقت ان کے درامے دیکھا ہوں اور میں نے بڑا لائف کرتا ہوں آج تیلی میں دل بھرایا اور زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لائف پرام میں فون کیا ہے پہلی بار اور شمی بھائی کے چیزے دیکھ لیں آپ کے ساتھ کوئی شاپ تھی چیل چھوٹے ساتھے جب سے آپ کو دیکھ لیں بہت بہت شکریہ تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے کس کو لے کے چلنا ہے آنگے جی ہمیں آگے میں چاہ رہی ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے کس کو لے کے چلنا ہے ہماری ہلتی ہے ہمیں ان لوگوں ہم دیکھیں ہمارا ہی ورثہ ہے یہ ہمارا ورثہ ہے اور یہ یہ وہ لوگ ہیں جنس کی چلتی بھرتی اکیڈمیاں ہیں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ سکتے ہیں اور ہمارے چیتے ہیں ہمارے چیتے ہیں فندار ادھاکار جو بھی میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں اور ان کی ہی آساری با لائن ڈرپ ہوگی لیکن تھا ان کے سو مجھ دیکھیں جو بھی صاحبتے ہیں انہیں نے فرس ٹائم کہہ رہے ہیں میں کسی کال کیا ہے بہت مہربانی ہے بڑا پیار ہے یہ بات ہے کہ لوگ آپ کو بھولے نہیں ہیں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وقت تھوڑا چینج ہو گیا وقت نہیں ہے انشاءاللہ آجائے اور وقت آتے کوئی بتا نہیں چلتا ہوگا کروں کے ساتھ کہے والیکمہ سلام جی امتیاز امتیاز اس کا رہا ہوں میڈم بہت صحیح ہوئی آپ نے اس طرح کا پروگرام آج کیا اور میں صرف آپ سے یہ آج کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے تفسوس ہے کہ حکومتی اس سطح پر ہمارے عدکاروں اور فرمکاروں کے لیے ضرور ضرور جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسی ایسیزیزیزیشن ہونی چاہیے جو ان کے لیے کام آئے اور اس طرح کی جتنے ایکٹرس ہیں ان کے لیے کام آئے کیونکہ دیکھیں ہم ساری زندگی یہ تو فرمکار جو لکھیں عدکاری میں لگے رہتے ہیں عدکاری کرتے ہیں پروپیشنلی طریقے سے تو ان کا تو خیال لکھنا چاہیے معاشرے کا بھی اور حکومتی سطح پر بھی بے شک تو میری اتنا سی ایک رکوست ہے کہ کرباز اقتدار ہیں جو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان جیسے فرمکاروں کو اور جو فرمکار ہیں سب کے حال رکھیں اور کچھ ایسی تنظیم بنائیں جس سے ان کی کچھ ملہا ان کے لئے اچھا ہو سکے ضرور بس آپ لوگ کی دعائیں چاہیے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے بائیکی یہ ہے کہ ہم لوگوں کام آپ کو حسانہ آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے اور ہمیں بس سپورٹ آپ سب لوگوں کی چاہیے جب آپ ہمیں زندہ رکھو گے تو ہم زندگی بھر جانیں گے شہرار رضا کی بات ہو رہی تھی تو بہت مخلص انسان نے کہا رہا تھا وہ کہا رہا تھا میں شروٹنگ کر رہا تھا میں نے تمہیں دیکھا تو کہا لکھی کیا جانو ہے وہ سب کی جانو ہے بہت اچھے انسان ہیں اور ابھی آپ یقین کریں جب سے میرے چھوٹ لگی تھی کہنا میں آپ نے سوال نہیں کہا پہلے کیا تھا کہ سپورٹ کیا کیسے میں تو پی ٹی وی سے مجھے پیسے جو ملے تھے ساڑھے اٹھائی سہدار روپہ کا ایک چیک ملے تھا آٹھ نو سال پہلے ساڑھے اٹھائی سہدار روپہ کچھ نہیں ہوتا جبکہ میرے درد بار کس لئے ملاتا مطلب پتہ نہیں ایسی آ گیا تھا اس وقت میں غنود کی میں تھا کیا نہ عجیب کیفیت تھی میں نے دیکھا تو اس کے بعد کیا نہ میں اب پی ٹی وی سے علی رجوی صاحب جو کراچی ٹی وی کے سینئر پروڈیسر ہیں ان کا میرے باپون آیا تھا کہ شمیم تم ایسا کرو کیا دم ہے کیا حل چالے خیرے بنے علی بھائی خیرے سے کیا سر کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے ہاں تو کہنے شمیم کیا دم ہے اب چند آپ کی تصویریں جو پرانی ہیں دس بارہ تصویریں دو چار کانٹیک مجھے بھیجاؤ اور کوئی سرٹیفیکٹو بھیجاؤ وہ میں نے بھیجوادی یہ تھے وہاں پر کہلنا ہے زرتاج ملک وہ بھی بہت اچھی کہنا ہے ان کی بائی فہیں زرتاج سمجھے ان کی بائی فہیں زرتاج کہنا میں تو کہلنا ان سے بات کر لینا تو میں نے زرتاج بھابی سے بات کی تھی میں نے بھابی کہلا ہاں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں مجھے سب چیزیں آپ کے مل گئی ہیں انشاءاللہ تعالی کوئی سلسلہ ہو جائے گا ہر مہینے کا سلسلہ ہو جائے گا یہ علی رجوی نہیں انشاءاللہ ضرور سلسلہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا لیکن ایک کال اور ہے آپ کے لئے بات کرتے ہیں اللہ 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 کیسی طریق ہے آپ کی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے حظمہ میں شہداد رضا بھول رہا ہوں ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا بہت سمجیومر ہے آپ کی ارے میں یہ شمیم بھائی بیٹھے ہیں یہ اتنی بڑی طاقت ہیں کہ میں شوٹنگ کے درمیان شکل پڑی تو میں نے فوراں فون کیا اور وہ تمہارے پروگرامیں بجلیاز کا فون جی تو مجھے میں نے میں بتا نہیں سکتا شمیم بھائی سے میری دوستی شمیم جی گریڈ مین گریڈ ایکٹر اور اس میں ایک بات میری محبتوں میں میری دوستی ان کی اسی ہے چالیس بیالیس سال کی کہ ہم نے میں بڑا یہ بڑے ریگارڈنگ ہیں میرے لئے شمیم بھائی اور بڑا کام کیا ساتھ ہم نے اتنا مخلص ترین انسان اور ایک بات صرف اتنی کہوں گا ہمارے سامنے یہ وہ خوددار ترین آدمی ہے کہ میں جب ہسپٹل گیا اےو کلینک شمیم بھائی کے پاس تو میں نے پوچھا اسے شمیم بھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں کہا اللہ کا شکر ہے کہ ایک دولت میری ماں میرے پاس ہے مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میری ماں ہی میری خدمت کرتی ہے میری ماں ہی میرے پر خرچہ کرتی ہے یار مجھے اتنا بڑا یہ لگا آدمی میں نے ہویا ابھی یہ بھی رونے لگا شہداد بھائی ایسی کوئی بات نہیں یار میں کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے مجھ سمیت سب کو شرم آنی چاہیے مجھ سمیت سب کو ہم مردہ پرست لوگ ہیں اور ہم جب انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب مرے گا تو ہم اس کے لئے کچھ کام کریں اس کے دھر پر کچھ پچائیں پیسے ہمیں شرم آنی چاہیے شمیم بھائی ایسے آدمی ہیں کہ اگر آپ انہیں آفر بھی کریں گے تو خدا کی قسم انہوں نے ہمیشہ منع کیا ہے آپ کم سے کم ایز این ایکٹر شمیم بھائی کو ہر ڈرامے میں ہونا چاہیے اور اتنے ڈرامیں پاکستان میں ہو رہے ہیں چلے پاکستان کو چھوڑے کراچی میں تو شمیم جیسے آرٹس ہم نے بڑا ساتھ کام کیا ہے اور کبھی کبھی تو ہمیں شمیم بھائی کے سامنے کڑو کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمالنا پڑتا تھا یار کہ شمیم بھائی کا ایک ایک ایکسپریشن جو ہے ہمارے چار جملوں میں بھاری نہ ہو جائے آپ جیسا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے تو واقع ہم لوگ پر بات میں بتا رہا ہوں کہ شمیم بھائی کا ہمارے ساتھ اور بڑے بڑے اور میں تو چھوٹا سا ایک آرٹس ہوں شمیم بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا آرٹس ہے میں نے شب لوگوں نے ہم سب ساتھ کھانا کھاتے تھے تو یہ آدمی سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا اور پہنچتا تھا بادشاہ ہے نا کہتے تھے نا بھی بادشاہ گائیٹر کیا اور ہم چھہتے تھے کہ باد سنو ابھی دیدوں کے پیسے تو پورا مہینہ کیسے چلا ہوگا تو اس سے مزار کرتے تھے اور یہ اسکوٹر تھی میں نے بہت چلائی ہے میں نے بہت چلائی ہے وہی اسکوٹر تھی وہی اسکوٹر تھی میں نے بہت چلائی جسی اس ویسپا سے ہی گرا ہے اور بہت تکلیف ہوئی تھی اسلام لاتل بھائی بھی ان کی اللہ مغفرت کرے ان کی چھوڑی ہوٹی تھی موارسی اور سب لوگ بختیار کا بڑا پیار کرتے تھے علی ریزی بڑا پیار کرتے تھے کازم بھائشہ بڑا پیار کرتے تھے سب لوگ شمیم بھائی سے بہت پیار کرتے تھے کہ میں شوٹنگ پہ ہوں اور میرے ساتھ کہ شمیم کو بلکل میری حیثیت سے پیار کرتا ہے میرے چھوٹا بھائی عمران وہ بھی میرے ساتھ مجھے اشارے سے کہہ رہا ہے میں شمیم بھائی سے بات کروں گا تو شمیم بھائی اگر آپ دیکھ سکتے ہوتے کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں اور اللہ تعالی شہزاد رزاد شہزاد رزاد ہمارے لئے بہت 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 بات ہوتی کہ آپ لوگ ایسی بات کہتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے جو آپ کا مقاب ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا شہزاد بھائی سے ہم نے بہت سیکھا یہ ان کا بڑا پند ہے کام بہت کیا ایک ایسا بندہ جو ہر بندے کی کہتے ہیں کہ خوشی میں آئے نہ آئے آپ کی غم میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے ابھی دیا کے ساتھ گئے انتقال ہوگی اگر رونے سے آئے تو صحیح ہے آپ رو وہ تو انتقال ہوگی آپ کیوں کہنا میں آپ ذرا کانفیڈنس میں آ جاؤ حوصلہ رکھو تو شہداد بھائی کی بات دوسری ہے تو پی ٹی وی کا میں بتا رہا تھا وہ سل چلو وہ اچھا ایک چیز اور بتا رہا ہوں آرٹ کانسل والے آرٹ کانسل والے ایکٹوں کو بہت سپورٹ کر رہا ہیں ہاں جی ایکٹوں کو اس میں احمد شاہ صاحب ہیں میں بے مانی نہیں کرتا وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ اور اس میں شہناز صدیقی ہیں جو پرانے ایکٹر ہیں اقبال لٹیف صاحب کیا نام ہیں اعجاز فاروقی صاحب کیا نام ہیں یہ پی ٹی وی کے کیونکہ یہ کہوں گی ہم لوگوں کو سپورٹ ادھر کرنا چاہیئے سپورٹ بو کر رہے ہیں ارٹ کانسل والے شاہ صاحب کا بھی میں بلکل بھی نہیں چاہوں گی کہ یہ پروگرم جتنا ربا ہوتا اتنا ہی ہمیں چھوٹا لگتا بھی بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم بہت کم رہ گیا انشاءاللہ ساتھ کام بھی کریں گے ساتھ کام کرنے کے علاوہ ایک اچھا سا دوبارہ پروگرام بھی کریں گے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں اپنے دیکھنے والوں کو کچھ کیا کہنا چاہوں میں کہنا میں کہیں کس سے سنوائی کدھر ہے کسی سے کچھ اللہ میرے اوپر بھی رحم کرے آپ کے اوپر بھی کرے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحتیاب کر دے کیا دب ہے اور جہاں تک ہو کیا دب ہے مانگے اللہ سے مانگ اس راستے جو کسی کی موتاج نہیں ہے اور جو دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتی کہ مجھے ملے گا کہنا کوئی نہیں سوچتا کیا وہ کہاں سوچتی کیوں تو دیر ہے یہ لے ہو لے ہو تو مجھے کہنا میں جو پریشانی نہیں ہوں میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تکرتا رہوں گا کیونکہ میں بلکل آپ کو سٹاپ کرانا نہیں چاہتی لیکن پروگرام کا وقت بہت کم رائے گیا اور بہت سپیشل پروگرام آج کا تھا سپیشل اس لئے تھا کہ یہ حقیقت پر مبنی تھا کہ ہم لوگ جن کو بھول چکے ہیں تو خدا رہا پلیز ابھی بھی وقت ہے جو لوگ آپ کی زندگی میں بھی ہیں جو آپ سے پیار کرتے تھے جنہوں نے آپ کو ٹائم دیا جو آپ کو حساتے تھے خدا کے لئے ان کو پھر زندگی کا حصہ بنا لیجئے کیونکہ مرنے کے بعد یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ چیز پاس ہی نہیں ہے تو اسی تکلیف کیا ہے خیر اگلے مرنے کسی اچھے سپنکار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے کیونکہ آپ میرے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہیں آپ کو کہنے کے لئے اللہ حافظ